جبرن میں فوج شام کے کالے علم بڑھے تیغوں کو طول طول کے اہل ستم بڑھے فرما کہ یہ ادھر سے امام امام بڑھے اے سرکشان شام خبردار ہم بڑھے قوت تمہیں دکھاتے ہیں جس میں نظار کی لوگ کونتی ہے برت غزب ذل فقار کی اے جوش بہر قہر الہی میرا غزب تم لاکھ اہل ظلم ہو میں ایک تشنا لب ہاں نیزہ بازو جنگ میں تاخیر کیوں ہے اب ہاں اے کما کشو مجھے روکو تو مل کے سب نوکوں سے برچیوں کے مجھے روکتے نہیں شیرِ خدا کے شیر کو اب ٹوکتے نہیں اور ہر چند جزو کلپا میرا اختیار ہے کیا سا جو ہوں میں مسلحت کردگار ہے دنیا ہے بے وفا تو فلک بے مدار ہے مثلِ حباب زید کا کیا اعتبار ہے عرصہ فقط ہے چند نفس کا آخیر ہوں اکبر سے نوجوانہ رہا میں تو دیر ہوں بہتر پکارا شیمت پرانک کہ یاور کدھر گئے بے دل ہے آپ کیوں وہ دلاور کدھر گئے عباس کیا ہوئے علی اکبر کدھر گئے اے فاطمہ کے لال وہ گوہر کدھر گئے جویا پسر کا صورتِ یعقوب کون ہے غلبہ ہے کس کی فوج کو مغلوب کون ہے دیکھو تو کس کے سینے پہ برچی گھائے یہ پھل اٹھار میں برس پہ کسے کھا گئی ہے جل دولہ کے خواب کرنے کا تھا کیا یہی محل دریا پہ کس کی لاش پڑی ہے وہ موہ کے بل محتاج باد مرک جو گورو کفن کے ہیں کس نقل کے سمر ہیں یہ گل کس چمن کے ہیں شہ نے کہا یہ سب میرے گلشن کے پھول ہیں کیوں کرنا سرخ روحوں کے آلِ رسول ہیں کرسی ہے پس ان کو وہ رد بے حصول ہیں تن پر جو سر نہیں تو یہ نظریں قبول ہیں کسی درود بیٹھتے ہیں ان کی شان پر تن ان کے ہیں زمین پر سر آسمان پر اور لاکھوں سے یہی زبر جو تنہا لڑے لڑے تیبوں کے پھل جو پھول سے تن پر پڑے پڑے ہوتے ہیں غوزیوں کے ارادے بڑے پڑے اور اچھو ہے تو روم و شام کو لے لے کھڑے کھڑے اور بالائے دوڑ ڈھال تھی قبضے پہ ہاتھ تھا ہائے بار میں کون شہرِ الہی کے ساتھ تھا اوہ شہروں میں جنگِ بدر کا شہرا ہے آج تک مثلِ حیال تیک کی تھی جا بجا چمک بالائے دوش نادِ علی پڑھتے تھے ملک اور خندق میں کس نے کی اصد اللہ کی کمک زورِ خدا تھا دستِ وسیعِ رسول میں دو کر دیا تھا عمر کے قامت قطول میں کیوں قضوے ہنان میں بھاگے تھے تم کی ہم سر کا سدھر کے پس گئے تھے زہرِ سو کہ ہم تم کوہ میں چھپے تھے مروزِ دہوم کہ ہم دشت سے اس طرف کے دلاوار تے گم کہ ہم پجلی ستے کونتی تھی کس جوان کی آتی تھی کس طرف سے صدا اللہ مان کی تھا لیلت الحریر میں جا تمام شہ تھا لیلت الحریر میں جا تمام شہ بڑھتی تھی یوسفیں کی سمندر کی جیسے لہم اور چمکی جز الفقار تو آیا خدا کا قہر اور کیا جنگِ نہرواں میں بہائیے خون کی نہر تھا لیلت الحریر میں جا تمام شہ بڑھتی تھی یوسفیں کی سمندر کی جیسے لہم چمکی جز الفقار تو آیا خدا کا قہر کیا جنگِ نہرواں میں بہائیے خون کی نہر کیوں وہ فراریوں کی دہائی بھی یاد ہے صفید میں صفوں کی صفائی نہیں ہے اور پیر العلم کی آگ کا روشن ہے سب پہ حال دو شخص چل کے رہ جئے تھے صورتِ زغال اس چاہ پر تھمیں نیرستم کی تھی مجال اور جاتے ہی اس میں کھوت پڑے شہرِ ذلجلال لشکر جنوں کا خوف سے بیتاب ہو گیا دہشت سے آگ کا بھی جگر آگ ہو گیا اور تبا جنوں پتے غیرمہ میں غنی رہی زیرِ زمیں بھی شیر کی چھاتی اندھیر ہو گیا وہاں یہاں روشنی رہی اور در سے جنوں کے جان پہ کیا کیا بنی رہی زہرے ہوئے جو آپ تو ایمان کی چاہ کی آنے لگی کوئیں سے صدا لا الہ کی ایمان جنوں نے جب بدلو جان کیا قبول طالب تھے آپ جن کے وہ باتیں ہوئیں حصول گزرے جو تین بوز نبی تھے بہت منول سن کر صدا علی کی خوشی ہو گئے رسول باہر اوئے سے آئے عجب عزو جہاں سے گل تھا کہ نکلے یوسف صدیب چاہ سے تھی دشت دشت فخر سلیمہ جنوں کی دھوم لشکر میں مصطفیٰ کے خوشی تھی اللہ امہوں خالی ہوئی جنوں کے جو سر سے وہ مرض و بھوم بالائے چاہ جانونوں نے کیا حجوم شولے رہے نہ صاب نہ وہ عجد رہے دو تین روز چاہ پہ کیا چہ چہے رہے ناگاہ ابن سعید پکارا کی سب درو ہاں نور چشم شہر خدا سے وغا کرو خوم علی کے لال کو سرطہ قدم بھرو کم رہ گیا ہے دن بہت عبید علاورو نکلو تنوں پر زیور جنگی سمار کے پڑھیو نماز اصل کی سید کو مار کے چلوں سے کجنہات ملانے لگے خدم محتر کشوں نے کھول دیے صورت نہن خنجر رکھے کمر میں دودھارے چٹا کے سن برچے ہلا کے فوج نے جھولا کیے سرنگ سرنگ شام گرز گرام طولنے لگے بڑھ بڑھ کے بیرقوں کو عدو کھولنے لگے وہ غول مصریوں کے وہ دل شام اور نون کے آندھی سیاہ اٹھی کہ گھٹا آئی جھوم تنہا حسین بیچ میں تھے اس ہو جھوم کے تلوارلی نیام سے قبضے کو چھوم تھے اٹھا سخی کا ہاتھ ید اللہ کی شان سے نکلا ہمائے حوج شرف آسمان سے اب بہر ہوئی نیام سے شمشیر شولہ بھار بہر ہوئی نیام سے شمشیر شولہ بھار یا عبر سے نکل کے ہوئی برک بے قرار یا کچلی کو جھوڑ کے نکلا سیاہ مار یا آس تین سے ید بیزا تہاشکار نکلی عروس فدہ معافہ جدا ہوا یا نام اے زفر سے لفافہ جدا ہوا کٹھی تھی ذلف قار کی یا تھا عجل کا گھر ہجلا تھا یا نقاب رکھے لے لیے زفر گھنگٹ اٹھا کے برک سے چبکی ادھر ادھر گویا دلہن ہجاب سے نکلی جھگا کے ساتھ ہائی ماری ہائی ماری ہائی ماری ہائی ماری ہائی ماری ہائی ماری کٹھی تھے ذلف قار کی یا تھا عجل کا گھر ہجلا تھا یا نقاب رکھے لے لیے زفر گھنگٹ اٹھا کے برک سے چبکی ادھر ادھر گویا دلہن ہجاب سے نکلی جھگا کے سر دیکھلا اس سب کو محکی صفائی لڑائی میں جانے ہزار وجہ سے ہی رونمائی میں قبضہ وہ جس کی ضرب سے اللہ کی پناہ نابیں وہ دم بدم جو دکھائیں آدم کی راہ بارہ ایسی جس کی بار پا کشتی ہے تن تباہ وہ تیز موں کی کوہ کو کھا جائے مسلے کا جو ہر یہ ہے کہ تیغ شہ لا فضا کی ہے تم گھوئے اس کا ہے کہ ان آیت خدا کی ہے حرمار کے میں یاظر مشکل کشا رہی سید سے کربلا میں ندم بھر جدا رہی جو اس کی ابتداء تھی وہی اندہا رہی عاشق رہی پدر پا پسر پر فدار یکتاتی ذلفقار یکتائی دلیل ہے جو تیک دونوں باگ ایک دس ہے وہ حصیل ہے نارے صلوات نارے صلوات نارے صلوات کٹ کٹ گئے جو خود مرمر گئے حسود لاکھوں یا کروروں کیا ان کی ہستبود ظالم جو بے نمود ہوں وہ کیا کرے نمود سرطن سے مفت کھو کے یہ نقصہ ہوا حسود جھگڑا بھی وہاں دا ہوا وہ آن بھی گئی عزت بھی آبرو بھی گئی جان بھی گئی اعفعی سے مو کھلا رہا جب تک زباں چلی نوکے جسے لگی وہ پکارا سے نہ چلی گلتا کدھر گئی کدھر آئی کس نے کہا یہاں وہ پکارا وہاں چلی ہاں کشور تھا کسی لب پر نہ ہی نہ تھی جلوہ دار مقام پر اور پھر نہ ہی نہ تھی دریا اے طیر حقyas انہیں کہنا سند ہوا مولا بھے بھے تو عجب جذرو مت ہوا جس میں خدم قوس میں جوڑا ورد ہوا مردے بنے جو تیر تو ترکش رہد ہوا بھونے عدو سے کھیت کبھی یوں سچانا تھا سیفی اُلد پڑی یا بھی چلا کھچانا تھا اور ڈھالیں بھی تین نہیں ڈھال عجب چال ڈھال تھی برپا تھا ہشرن میں قیامت کی چال تھی کٹا تھا باغِ کفر تو کیسی نحال تھی اور پیاسے جو تھے حسین تو غصے میں لال تھی پکڑا گلا تو ساس نے دشمن سے لی گئی دریا پر جس کو پہ لحوز کا پی گئی مارا صلوات مارا صلوات مارا صلوات مارا صلوات مارا صلوات آفت تھی قہر تھی غضب زلجلال تھی بجلی تھی سائقہ تھی فنہ تھی زفال تھی خنجر تھی نیمچہ تھی کٹاری تھی بھال تھی اور آدھا کے زباہ کرنے کو سہرے حلال تھی جیتا جیتا تو سامنے سے کوئی کم نکل گیا مو اس کو جسر دیکھ لیا کم نکل گیا یکتا تھی بے نظیر تھی اور بے نثال تھی کیا آزمودہ کار تھی کیا زی کمال تھی بجلی زمی پہ تھی تو فلک پر حلال تھی آدھا پتے قبلہ آدھا پہ ڈھال تھی آگے رہی سپر سے بھی کچھ رزمگاہ میں حمدہ کی ڈھال بھی ہے اسی کی پناہ میں تیغے قضا تھی ضرب سے اس کی کہا پناہ پستی ہویا کہ ہر نیا اور نوا پناہ کیوں گر نہ خلق اس کو کہے آسمان پناہ ارے جس تیغ کی پناہ میں خود ہو جا نسرت بھی ایک لقد میں تیغے دوسر کا تھا برسوں سے اس کی پوشت پہ تک یا زفر کا تھا گل تھا کہ اس کی ضرب سنبھالی نہ جائے گی بے جان لیے یہ تیغے حلالی نہ جائے گی جب آئے گی سروں پہ تو خالی نہ جائے گی یہ وہ بلائے بد ہے کی ٹالی نہ جائے گی جو ہر نہیں ہے تیغے شہے خوش کے سال پر سیفی لکھی ہوئی ہے دعائے حلال پر ماشو کے سبزہ رنگ تھی وہ تیغے خضرمی لپر لہو کے پان کی لالی سی تھی جمعی ماشو کے سبزہ رنگ تھی وہ تیغے خضرمی لپر لہو کے پان کی لالی سی تھی جمعی دیکھی علی کے وقت سے لشکر کی برہمی آتس میں آتش مزاج مارگارہ بسی دمی برسوں رہی بغل میں شہے مشرقین کی جھیلے ہوئے لڑائیاں بدروہنائن کی اس سر اڑ گئے تنوں سے جدر سر سری چلی خوشکی سے خوں میں ڈوب کے سوے تری چلی خالی ہوئے پرے تو غضب میں بھری چلی ملتا کلو دکھا کے لگاوٹ پری چلی خنجر انہیں کہ ان کے لہو چاہت میں لگے دیوانے آپ اپنا گھلا کھاٹ میں لگے اے بہر طبع بس یہ روانی کہاں تلکھ اے بہر طبع بس یہ روانی کہاں تلکھ ہاں اے زبان یہ چلد زبانی کہاں تلکھ اے ذو الفقار چولہ فشانی کہاں تلکھ قصہ تمام کر یہ کہانی کہاں تلکھ خنجر ہے اور گلو شہد شقین ہے خموش ہو یہ وقت نماز حسین ہے بھولیں گے مومنوں کو نئے یادگار بہن فرصت ملے تو کہہ کے سناؤں ہزار بند برسوں نہ ہو زبان فساہت شعار بند سن لو کہ گریہ خیض ہے یہ پاچ چار بند دی ہے جو مصطفیٰ کی قصن فوج شام نے تلوار روک لی ہے تمہارے امام نے پہنچا ہے ان قریب لبے بام آفتاب شوقِ نمازِ عصر میں ہیں مستریب جناب دریا پاں مگر نہیں ملتا وصوب ہوا سید کو تیر بارتے ہیں خانمہ خراب منظور ہے نہ جنگ نہ ہاتھوں میں زور ہے بجلی جو تھم گئی ہے تو کیا میں کش ہو رہے لگتا ہے جب قدر تو چھکتی ہے کھوکی دھار کٹھی میں فردغم سے تڑپتی ہے ذو الفقار کہتے ہیں روک شاہ کہ آپ کیوں ہیں بے قرار بس بس کہ قتل ہو چکے دشمن کئی ہزار کب تک وگا کب تک وگا تھم پھر میں اتر پڑھوں گا وہاں یہاں زگر قدم ارے وعدہ ہے خون میں بھرنے کا رب قدیر سے لِللہ اب بچانا مجھے تیغ و تیر سے سینے پہ چڑھے گا میرے شمر روسیہ خدا لانت کو تجھ سے نہ دیکھا جائے تو جاسوے خیمدہ دو دن سے میرے ساتھ ہے بیدانہ ہو گیا شرمندہ تجھ سے ہومہو اے میرے خیر خواہ ارے آدل کا سامنا ہے شیئے مشرق ہے ان کو مارا ہو گر کبھی تو بیال کرو سین کو کہتا ہے روگے شاہ سے اس پہ وفا شعار جب تک ہے دم قدم کو نہ چھوڑے گا جانے سارے رخصت کے وقت مجھ پہ جو حضرت ہوئے سوار بنتے علی نے بنتے علی نے مجھ سے کہا تھا بہال ازار پھر ایک بار پھر ایک بار ڈیوڑی پہ لانا حسین کو اے زلجنہ چھوڑنا نا حسین کو دو دن سے خود ہوگو رہے بے آب و بے تام میں کیا ہوں ہے حسین سکینہ ہے تشنکام بچپن سے میرے حال پہ شقت رہی مدام میں کس زبا سے شکر کروں یا شہینہ برسوں چڑھے پدل سے اتارا نہیں کبھی اے مولا تقصیر پر بھی آپ نے مارا نہیں کبھی ہاں اے حسین یہ مصیبت کا وقت ہے سر پیٹنے کا وقت ہے رکت کا وقت ہے روتی ہیں فاطمہ کی رفاقت کا وقت ہے گرتا ہے عرش حاق یہ قیامت کا وقت ہے نکلی رکاب بائشہ مشرقہ سے گھوڑے پیاب تمہاں نہیں جاتا ہوسین سے اے لوگ گر پڑے لوگ گر پڑے سبیٹ پہ شبی رہے گا سب ڈوبی ہوئی ہے ڈوبی لہو میں زلفے گرا گی رہے گزا پھر برچیاں لگاتے ہیں پہ پی رہے گزا ارے زخمی گلے پہ زخمی گلے پہ اور لگاتی رہے گزا گر پڑتے ہیں زبی میں کبھی ایک ایسا ملتے ہیں جھک جھک کے موں سے خون کے ڈوبے ہوئے لہو میں اٹھائے دونوں ہاتھ خالق سے یہ دعا ہے کہ اے رب پاک ذات تو دوستوں کو آتش دوزق سے دے لجات عزت حیات میں ہو تو راحت پسند وفات زیر زمین بھی لائقے لطف و کرم رہے یہ سب کے سب صرات پہ ثابت قدم رہے لب پر تھی یہ دعا کی لگا فرق پر تبر ریش خضاب وار ہوئی سب لہو میں تر سجدے میں حق کے جھگ گئے گھٹڑوں کو ٹیک کر فاس دین اُلٹ کے بڑا شمرے بس زانو رکا جو چھاتی پہ زہرہ کی جائی دی ٹائنی طرف سے آئی صدا آئے آئے کی تو رنگ دیکھنے جو لگا وہ ادھر ادھر دیکھا کھڑے آئے مد مرسل پر آئے نظر حیدر بہت قریب ہے کھابے ہوئے جگہ زہرہ کی ہے صدا کی نصیت کو زبان کر در قہرے آق سے تخترازی کو چھوڑ دے صدقہ نبی کا بیر نمازی کو چھوڑ دے ارے زینب کا اب وہ خاک اڑھانا کہوں میں کیا مقتل سے پیٹتا ہوا جانا کہوں میں کیا حضرت کے سر کا عشق بہانا کہوں میں کیا ٹوڑی پسل جانا کا آنا کہوں میں کیا تازہ لہو ٹبکتت حضیث حسیب کا ایک شور تھا کی ہے یہ جنازہ حسیب ٹوڑی پسل جانا کا